موسیقی 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 یہ مسئلہ صرف اور صرف کسان آنڈولن کے دوران کسانوں کو کچلنے کا نہیں اس انسانیت کو کچلنے کا ہے اس آواز کو کچلنے کا ہے لوگ تنٹر کی ہپٹیا کا سب سے بڑا سبھوٹ ہے لیکن لکھیمپور کھری کہ اس کانڈ میں ہوا کیا تھا کسانوں کی چیخیں تھار گاڑی کچلتی ہوئی اور اس کے پیچھے کا سچ کتنا حقیقہ کتنا فسانہ ایک شخص جو خود اس ویڈیو کے بھیتر دکھائی دیتے ہیں وہ چہرہ جو اس وقت نترت کر رہے تھے کسانوں کا ان کو بھی گاڑی کچل جاتی ہے لیکن وہ اپنی جان گواتے نہیں وہ لڑتے ہیں ہوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج بھی وہ کسانوں کی لڑائی لڑ گئے ہیں کسان آندوراً ختم ہو گیا لیکن آج بھی لکھینپور کھری کا انصاف کیا کسانوں کو مل پایا وہ ساتھ سو کسان جو بورڈر پر شہید ہو گئے کیا انہیں نیائے مل پایا آج بھی تو نیائے کی لڑائی جاری ہے لکھینپور کھری میں آخر کار ہوا کیا تھا اور کیسے اس دردناک ہاتھ سے کا شکار ہوئے تھے کسان اور اس میں بی جے پی نیتاؤں کی بھی جان گئی ایک پترکار نے بھی اپنی جان گوائے لیکن کیا لکھینپور کھری کا نیائے ہوا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجندر جی جو کی خود اس وقت غائر ہوئے تھے چشمدین ہیں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے لکھینپور کھری میں اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ میرے سعیوگی ادھم سنگھ نگر کے بیورو چیف آکاش اہوجہ آج پوچھیں گے تجندر جی سے کچھ سوال اور جانیں گے ان سے کہ لکھینپور کھری میں کیا نیائے ہوا تجندر جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی نمشہ آپ نے وقت نکالا نیوزول انڈیا کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے آج بھی کھڑے ہو جاتے یہ ویڈیو صرف اور صرف ہندوستان کی عوام نے نہیں دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اور جس نے دیکھا اس کی آنکھیں نمشہ آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ٹین اکتوبر کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں کیونکہ میں تو بچ گیا لیکن میرے ساتھ اٹھارہ سال کا لپریت تھا بائیس سال کا دلجیت تھا نچھتر تھا اٹھاون سال کے وہ لیٹائر فوجی تھے وہ رامن کشب تھا وہ گرویندر تھا بائیس دیس سال کا ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے وہ تین اکتوبر کا تین بجے کا سمیں آتا ہے کہ اے عشور تُو نے کیا کیا کہ میرے ساتھ کے ساتھیوں کو لے گیا وہ ایک نرس انگہار تھا اور ایسی گھٹناوں کو دیکھ کے میں تو خوش نصیب نہیں سمجھتا اپنے آپ کو بس کیوں گیا کہ میں بھی ان کے ساتھ شہید کیوں نہیں ہو گیا اس لکھیمپور کی گھٹنا نے اٹھائیس فروری کا ایک دن تھا اٹھائیس جنوری کا جس دن بارڈر پر ایک منجرتہ اس دن بھی ہم وہی موجود تھے اور چاروں طرف پولیس کھڑی تھی ارسینک بل کھڑے تھے اور ہم سو سوہ سو لوگ تھے گازیپور میں ایک وہ رات تھی اور ایک تین اکتوبر کا وہ دن تھا جس میں بلکل شانتی کے ساتھ کسان صبح دس بجے سے اپنا ویروت کر رہے تھے جنجدر جی میں سمجھ سکتا ہوں آپ بھاوک ہو رہے ہیں اور یقینا جس نے بھی وہ لمحہ خود چھیلا ہو ان کی آنکھوں سے آسو نکلنا آپ ویر ہیں ویر کی طرح آپ کو لڑنا ہے میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہوا کیا تھا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو تو سب نے دیکھا لیکن ویڈیو سے پہلے اور ویڈیو کے بعد کی حقیقت کیا ہے ویڈیو کے پہلے کی اس دور کو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ہو رہا تھا اس وقت کی اتنا جارہ گصہ دکھائی دیا کہ تھار گاڑی آپ لوگوں کو کچلتی ہوئی دکھائی دی رہی تھی دیکھئے اس گھٹنا سے پہلے اس گھٹنا کی پرشت بھومک تیار ہو چکی تھی کیسے پچیس طریق کو کندری اگرہ راجے منتری ایک کارکرم میں جاتے ہیں کچھ لوگ کسان انہیں جھنڈے دکھاتے ہیں کالے جھنڈے اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی دو منٹ والی اور اس ویڈیو میں جب وہ کسانوں کے پاس سے نکلے ہیں تھمس ڈاؤن بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کارکرم میں جا کر کہتے ہیں کہ دو منٹ لگیں گے آپ میرا اتحاس نہیں جانتے میں سانسد اور ایمیلے بننے سے پہلے کیا تھا میں موقع پہ حساب کرتا ہوں اگر ہمت ہے تو سامنے سے آؤ اندیشہ تھا آپ کو کیا کہیں اندیشہ نہیں تھا جرابی ہمیں پولیس کی لاتھی کا پولیس کے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کہیں کہیں اندولنوں کے اندر رہتا ہے کہ بھئی پولیس جو ہے کہیں 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 آسو گیس کی گولیں چھوڑ سکتی ہے تھار نے آپ کو پیچھے سے ہٹ کیا اور آپ کے ساتھیوں کو تب اس کے بعد کتنا وقت لگا آپ کو سمجھنے میں کی یہ کیا ہو گیا کیا ہوا تھا اس وقت دیکھو ہم تو جا رہے تھے ہمیں تو جیسے ہٹ کیا گاڑی نے ہمیں نہیں معلوم کونسی گاڑی تھی وہ تو ہم نے ویڈیو میں بعد میں دیکھا تھار تھی یہ سب چیزیں تھی ہمیں گھسیٹ تیو ہی لگو بیس میٹر تک وہ لے گئی اور جب مجھے دو چار منٹ بعد چیک پکار مچ رہی تھی کہ ایڈیو میں سے ٹینی کا لڑکے نے مونو مشرا نے گاڑی چڑھا دی گاڑی چڑھا دی اور لوگ سڑکوں پہ بکرے پڑے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ساری لاشے پڑی ہیں اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ایک پترکار ساتھی ہے سرجیت مہی کا استان یہ پترکار تھا اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور گاڑی میں بیٹھا کے ٹکونیا ہسپیٹل لے گا جہاں ڈاکٹر بھی بھاگ چکے تھے ایک ایسا ٹیرر تھا کہ ڈاکٹر ہسپیٹل چھوڑ کے بھاگ گیا کوئی وقتی نہیں تھا وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر کے چھوڑ پتہ نہیں ان کو در لگیا کے کہیں مطلب کیا ہو سکتا ہے کہیں آجے میشے ٹینی کی دنگا نہ کر دیں یا مار نہ دیں تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے وہاں پر وہاں سے پھر مجھے لگبک پینسٹھ ستر کلومیٹر دور لکیمپور ہے ڈسٹک ہیڈکوارٹر پہ وہاں سے مجھے آنے میں لگبک یہ تین بج کر پانچ منٹ کی گھٹنا ہے اور سوا پانچ بجے میں ڈسٹک ہسپیٹل پہ فرسٹ ایٹ کے لیے پہنسکا ہوں میرے ساتھ میری پشلی سیٹ پر مجھے جو چلا رہے تھے سرجیت اس کے بھی کئی جگہ پہ خون نکل رہا تھا اور میں بری طرح تھے لطفت تھا خون سے میرے سر کے اندر تین گمبیر چوٹے تھی پورے باڈی پر اٹھارہ چوٹے تھی میں اگلی سیٹ پہ تھا میری پشلی سیٹ پر ایک سکس پڑے تھے جن کا نام نچھتر سن تھا وہ مرد سنسٹی میں تھے وہ مرد ان کے اندر سانس نہیں تھے پھر بھی ان کو لکھیمپور جب لائیا گیا تو ان کو مجھے بھاگ میں پچا چلا کہ ڈاکٹروں نے مرت گھوشت کر دیا تھا تجندر یہ گولی لگنے کا اکشب بھی لگایا گیا لغپریت کے پریجنوں کی اور سے ماتھے پر نشان بھی تھا لیکن دو بار پوش مارٹم ریپورٹ میں یہ چیز کلیر نہیں ہو سکی ڈاکٹر نے ڈینائی کیا کہ گولی نہیں لگی ہے جبکہ بولٹ انجوری کے مارکس جو تھے وہ اس کے پیرنٹس نے فوٹوگرافز کے ساتھ کلیم کیے تھے اور اس میں اس کے بعد کسان مورچہ نے پرسیو نہیں کیا کیا کارن رہا کیا وہ واقعی گنشوٹ نہیں تھا دیکھئے گولی کا آواز آئی ہے ہمیں بھی جب ہم ہوش میں آئے ہیں تو گولی کے آواز آ رہی تھی کون مار رہا تھا کس کو لگی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس تیتی میں نہیں تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا 26 جنوری کو جب نوریت ختم ہوا تھا تو اس کو بھی گولی آٹھ سے پار ہوئی تھی اس کا پی ایم پینل نے کیا تھا رامپور میں وہاں بھی سرکار نے کہا کہ گولی نہیں لگی ہے وہی اس تیتی یہاں پر ہے انہوں نے کہا کہ گولی لیکن اب سرکاریں ہیں کیا سے کیا نہ کر دیں یہ جانچ کا وشہ ہے لیکن آج ایسائیٹی کی جانچ آنے کے بعد لگ بک دو سو تیہتر یا اکہتر دن دو مینے اکہتر دن بعد جو ایسائیٹی نے جانچ سکی انہوں نے کہا کہ ایک سالشن یہ ایک پیلی پلانگ تھا بیٹھ کر اور ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ پلانڈ ہے اور اس کے بیچ میں آجے مشہ ٹینی ٹینی در یہ ایک چیز آپ کو انٹرپٹ کر کے بیچ میں جاننا چاہوں گا کہ پہلی بار یہ دیکھا کسان آندولن کے جاری ہے کہ کینڈری نیترتو جو پچھلے سات پرشوں سے کابیج ہے بھارت کی سرکتہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہو سپلتا پوروک کسانوں نے اپنا آندولن تینوں جو قانون ہے ریبیل ہونے کے بعد اسے ویڈرو کیا ہے تو کیا یہ ماننا چاہیے جس طرح سہیرٹی کے آپ نے بات کری اور پترکار روان کشب کی سندگد پرستیتیوں میں موت کی بات کری کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ کسان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ستہ میں بھی آنا ضروری ہے اگر اپنی باتیں منوانی ہیں یہ دربھاگے ہے کہ پچھلے لگ بھگ تین دشک سے اس دیش کی جو کے اندر یہ راج نیتی اس کے اندر کسان پرشن بھومی سے کوئی ویکٹی نہیں گیا چودری چرن سنگھ تھے مولاہم سنگھ جی تھے دیو گوڑا تھے یہ سارے لوگ لیکن آج ان کی ستیتی وہ نہیں ہیں جو ستیتی میں آج سے وہ بیس سال پہلے تھے اس سمجھے کسان نیترتب کہیں نہ کہیں کسانوں کی بات کرنے والے لوگ تھے آج وہ ویلپت ہو گیا کیونکہ آج آکسپورڈ انجوریسٹریز پڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو کھیتی کسانی کی پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ کسان آیوگ کی وقالت کیوں نہیں کرتے آپ کو لگتا کہ یہ سمجھا کا سمادھان وہیں ہو سکتا ہے آیوگ بہت بنے ہیں لیکن کسان آیوگ بہت ساری سنسطائیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان سنسطاؤں پہ بیٹھ کر ان پہ عمل نہیں ہو پا رہا ان سنسطاؤں کا لاب تب ہے جب ان کا صحیح سے رنگناتھرن ریپورٹ کیا آپ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا یہی کارن ہے کہ ستہ سے کسان دور ہے اسی وجہ سے اس کا ملیمنٹیشن نہیں ہو پا بلکل سوامی ناتن آیوگ جو آپ نے کہا دو ہیار چار سے دو ہیار سات میں آیا دو ہیار سات سے صرف فائلوں میں دھول چاٹ رہا ہے اور دو ہیار چودہ میں دیش کے پردھان منتری عام سبحاؤں میں ان کا ویڈیو نکال لیتی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوامی ناتن آیوگ کو لاغو کریں گے اور دو ہیار پندرہ میں حلف نامہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈیڑ گناہ دینے کی ستیتی میں نہیں ہے سپریم کورٹ میں جیٹلی سمیتے اور دو ہیار اٹھارہ کے جو آپ کا بجٹ تھا اس بجٹ سے پہلے کہا کہ ہم سی ٹو کا ہم لاغت کا ڈیڑ گناہ دے رہے ہیں اے ٹو ایفل کا ڈیڑ گناہ دے کر وہ منبون سکھ نے دو ہیار نو میں دے دیا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا آج سی ٹو پر ڈلی سرکار جو ہے کجریوائل کی انہوں نے لگوا پچیس سو پچاس یا پچیس سو چالیس روپے دھان کیوں کا ریٹ ہے جو سی ٹو کا ڈیڑ گناہ ہے جو دیش کی سوامی ناتھا نیوگ نے کہا تھا اور دیش کے پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں کہا تھا جھوٹ بولتے ہیں اس لیے دیش کا کسان اندولن آج ایم ایس پی کا مطبع بڑا ہے اور ایم ایس پی ابھی اندولن استغیت ہوا ہے اندولن ختم نہیں ہوا ہے اندولن استغیت ہوا ہے ورک جی راجنیتی خلقوں میں یہ چرچہ بھی ہے کہ پردھان منتری نے پانچ راجیوں کو آسم نے دیکھتے ہوئے ان کے چناؤں کو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کسان اندولن کو لاؤز کو ریپی کر کے استغیت کروایا ہے اب بات کرتے ہیں آپ بڑے ایک مہتوپون جنگچر پر بیٹھیں آپ یو پی اور اتراخن کی سیما پر ہیں بہت بڑا ایمپیکٹ کسان رکھتے ہیں ترائی کے چھتر میں پشلی بار بی جے پی کو ترائی کے چھترے سے نو میں سے آٹھ سیتن بھی لیتی ہیں اور وہی اترپردیش کی بات کرتے ہیں خریشی باغلی علاقہ پوری طریقے چوناؤ کے نظریے سے آپ کہہ رہے بھومکا اس بھومکا کے ڈر کی وجہ سے ہی سرکار نے تین قانون رپیل کیے ہیں کہ کسان پوری طرح سے مبلائز ہو چکا ہے تین قانون تو انہوں نے ہمیں دیئے تھے لیکن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا لگاتار کہاں ڈیجل کے ریٹ ہے گنے کا ریٹ نہیں بڑا تمام خواد آج یوریا نے مل لی اور یہ تین قانون میں سات سو سے زیادہ شاہتیں ہوئی ہیں بہت کچھ نقصان ہوا ہے کسان کا پچھلے ایک سال میں ایک سال تیرہ دن میں تین سو اٹھتر دن کے اندر تو وہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں اس چیزوں کو دوبارہ کسان نہیں چاہتا تو آپ لوگ چناو کیوں نہیں لڑ رہے کھل کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بدلاو یہیں سے ہو سکتا ہے بلکل اس پر وچار ہو رہا ہے ابھی کچھ سنگٹنوں نے پنجاب کے تیہ کیا ہے کہ ہم اس راجدیتی میں آ کر اس چیز کو پرورتیت کر سکتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے بلکل کہ جب تک اس پنچائت کے اندر لوگ نہیں بیٹھیں گے اور جب تک اس بات کو کرنے والے نہیں ہوں گے اسی طرح ہم اپیکچیت ہوتے رہیں گے کیونکہ جن کو ہم نے سانسط بنا کر بھیجا ہمارے ساتھ ایک بھی سانسط کھڑا نہیں ہوا اسی اندولن کے اندر آخر تو کسانوں سے چننے ہوئے لوگتے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب تک ہماری آواز سانسط کے اندر نہیں ہوگی کسان اندولن کا اثر چناؤ میں ہوگا اتر پردیش میں لگتا بلکل پشمی اتر پردیش نہیں پورے اتر پردیش اور پورے اتراخنڈ کے لگ بھگ جو بھاور چھتر ہے جی اس کے اندر آپ کو بلکل اثر نظر آئے گا پوری طرح سے کسان تیار بیٹھا ہے آپ بیجی پی کے خلاف ووٹ مانگیں گے بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ووٹ ہم نے پشم مانگال میں بھی گئے تھے پشم مانگال کے اندر بھی سنکت مورچا کے نیتاؤں نے جا کر اپیل کی تھی اور اس کا اثر ہوا آپ کی لڑائی تو سرکار کے ساتھ سنگٹھن کے ساتھ تو سرکار کون ہے بھاچپائی ہے نا بھاچپائی سرکار ہے سرکار بھاچپائی ہے دونوں ایک دوسرے ہے ایک ہی چیز ہے اس کے خلاف ہے ہم تو کانگرس کے خلاف بھی تھے جب اندو کسان تھے جب ڈکت تھی تو کسان سرکار آپ کے بڑے نیتار اکیش ٹکیات کھولے مل سے کہتے رہے ہیں کئی بار میں نے سوئے بھی انہیں سنایے لائی تیلی کاس میں بھی کہ ہماری لڑائی بھاچپائی سے نہیں ہماری لڑائی سرکار سے سنگٹھن سے نہیں وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے دوہزار چودہ کے جس سمیں بھجیابن چلتے تھے بھارتنٹا پارٹی کے تو وہ کہتے تھے اب کی بار موڈی سرکار تو انہوں نے کہا بھاچپا کی تو سرکار ہی نہیں یہ تو موڈی سرکار ہے تو ہمارا بھاچپا سے کوئی دویش نہیں ہے ان کا کہنا تھا موڈی سے دویش ہے اب موڈی اترہ کھندے تو ہے لیا یہ بیان ان کے دوہر چودہ کے پر hamise بات کر دیو میں ابھی کی بات کر دی ابھی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہماری بھاچپا سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی سرکار موڈی سے سرکار تو موڈی کی ہے بھاجپا کی سرکار نہیں ہے انہوں نے کلیر کا اینکر تھی ایک بڑے ریراؤنڈ چینل کی جس کے سامنے انہوں نے ہی بات کی انہوں نے ہماری جو سرکار ہے اس سے لڑائی ہے ایم ایس پی جو سرکار ہوگی ہم اس سے لڑے گی ببکل صحیح ہے ہماری سرکار لڑائی تو ایم ایس پی کی ہے لیکن سرکار میں کون بیٹھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے نا بھارتی جنتہ پارٹی مجودہ سرکار کے خلاف تو اس میں یہ مانا جائے کہ مورچہ اپنا چہرہ لے کر آئے گا یا کسی اور میننگ چہرے پر بھی جو بھاجپا کو ہراتا ہوگا اس کے لیے ووٹ کہیں گے ملہب کسی اور کے لیے ووٹ مانگیں گے نہیں کسی کے لیے مانگیں گے جو بھاجپا کو ہراتا ہوگا ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہے ابھی ویچار چلنا ہے پنجاب کے اندر بھی مورچے نے ابھی چناؤ لڑنے کی بات کہی ہے اتر پردیش کے اندر بھی ابھی چرچہ چل لیے یہ کیا ہوتا ہے پرلہ دو چیز میں نکل کر آتی یا تو فیس مورچے کی طرف سے ہو سکتا اور اگر مورچے کی طرف سے فیس نہیں ہوتا تو جو بھی بھاجپا کو ہرانے والا بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر نہیں ہرائیں گے تو یہ قانون پھر لے کر آئیں گے ابھی کل یا پرسوہی کرشی منتری تومر جی نے کہا ہے کہ ان قانونوں کو دوسرے صور میں بدل کر پھر لائے جا سکتا ہے تو یہ دیش کے کسان کو پتا ہے کہ اگر یہ کہیں جیت گئے تو پھر یہ قانون آئیں گے اچھا ایک بات آپ بھی تیاری کر رہے ہیں چناؤ لڑنے کی یہ ابھی کسان تیہ کریں گے آپ لڑنا چاہتے ہیں یہ سب لوگ میرے سنگٹھن کے لوگ تیہ کریں گے آپ کی اچھا ہے نہیں سنگٹھن کے لوگ جو بھی وچار کریں گے جو مجھے نردیش دینے میں پالنگ کروں گا ایک بات میں چاہوں گا آکاش اپنے صحیح یوگی سے آکاش ایک بار پھر سے وہ ویڈیو جس ویڈیو کا ہم ذکر کر رہے تھے شروعاتی دور میں اور وہ ویڈیو واقعی بڑا بھاوک ویڈیو ہے تیجندر جی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی ویڈیو دیکھتے ہیں لکھینپور کھری میں جو کچھ ہوا نیائے ملا آپ لوگوں کو نہیں انصاف نہیں ملا ملا ہے آدھورا انصاف ہے آدھورا انصاف آدھورا انصاف ہے ایسائیٹی نے جانچ کی ہے بلکل نسپکش کی ہے ہم اس کی تاریف کرتے ہیں لیکن عجی بیشت ٹینی بچے رہنا ابھی بھی گدی پر بیٹھنا سرکار کی گودھ میں بیٹھے رہنا وہ آخر سمیں تک ہمیں کھلتا رہے گا یہ چھیکیں وچلت کرتی ہیں آپ کو یہ چھیکیں مجھے ہی نہیں اس ہر ہندوستانی کو یہ چھیکٹ کرتی ہیں جو انگرہن کرتا ہے گصہ آتا ہے آپ کو گصہ نہیں آتا اس سے لگتا ہے کہ کہاں لوگ تنطر ہے گورے انگریزوں نے آگے سے گولی چلائی تھی ہم نے انہیں بھاگانے کے لیے شاہتیں دی لیکن آج اپنی دیش کے اندر اس لوگ تنطر کے لیے جسے نام فانسی پہ چڑے آج اسی دیش کے اندر دیش کے سمدھان کی قسم کھا کر سمدھان پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر پیسے سے گاڑییں چڑھائیں گے تو لوگ تنطر کہاں ہیں لیکن منطری دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں میں بلکل اسی بات پیار رہا ہوں ان کی ویڈیو ہے میرے پاس انہوں نے کہا ہے شاید آپ کے پاس بھی دنیا نے دیکھا کہ اگر میرے بیٹے کی کہیں بھی اس کے اندر جرائے بھی سنکتہ ہوئی تو میں استیفہ دے دوں گا اب راجنیتی لوگوں کے بیانوں میں کہاں سے کہاں گھوما دیں لیکن آج ایس ایٹی نے بلکل سپشٹ کر دیا کہ ان کے بلکل ساجشتی ایک سو بیس بی میں وہ ہی ملجم ہیں ایف آئی آر میں ان کے نام ہیں لیکن سرکار ابھی چارٹ شیٹ داخل ہونی ہیں میرے کام ایک دو چار دن میں آٹھ طریق تک پورا ٹائم ہے ابھی اگلے ہفتے چارٹ شیٹ آ جائے گی پتہ چل جائے کہ ان کو کہاں لے کر جاتے ہیں لیکن آپ سے پوچھتا چھوئی کبھی نہیں ہمیں ایس ایٹی نے جو ہے بلائیا تھا اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں ہم سے جانکاری لی تھی وہ ہم نے دی ہیں بیان دی ہیں ہم نے ایک سو چونسٹ کے بھی ہمارے بیان ہوئے آپ کے بیان ہوئے ایک سو چونسٹ کے جی لیکن اس میں بڑا درباگی ہے کہ آج گھٹنا کو لگ بگ تین مہینے ہونے جا رہے ہیں چھے دن سات دن کم ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جو گواں ہیں ایک سو چونسٹ کے میں اس کا مکھے گواں ہوں انجیڈ تین سو سات مجھے ہی انجری ہے سب سے جو گریویس انجری والا میں میں سترہ دن میدانتا رہا دلی میں جنگی اور موت سے جو جا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ گواں کو سرکشہ دی جائے لیکن درباگی ہے کہ آج تک جو ہے مجھے سرکشہ نہیں دی ہے اور میری ہتھیہ ہوگی اس کا جمہدار کون ہے آپ نے سرکشہ کی مانگ کی میں نے میرے ساتھیوں نے لگاتار کہا کہ سرکشہ ملنی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ کا جزمنٹ ہے میرے پاس ہے اور ایس ایس پی لکھین پور نے جزمنٹ اور اپنا لیٹر ایس ایس پی ادھم سنگر کو دیا ہے کہ انہیں سرکشہ دی جائے اس آرڈر کے آجتے ہیں لیکن ابھی مجھے سرکشہ دینے انکار کیا گیا ہے اور ابھی سرکشہ نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جو موت کا جمہدار کون ہوگا یہ تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی لگتا ہے کہ سرکار جانبوچ کہ ہمیں سرکشہ نہیں دینا بات بھوم کر سرکار میں آپ نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا آسائر محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ اگر اتر بھارت کے راجیوں کی بات کی جائے جہاں چناؤ آسنہ ہیں سرنکٹ ہیں پنجاب اتر پردیش اور اتر اکان کسان یہاں اپنا بل دکھائے گا اور بی جے پی کو ہرانے کا بھر سکت پیاس کریں بلکل ایک نئی راجنیتی کیا جو ہے ایک دور آیا ہے اس اندولن سے بہت نئی چیزیں نکل کر آئیں گی بہت سارے نئے لوگ نکل کر آئیں گے نئی چیزیں نکلی ہیں جو اندولن کی جو پریپارٹی تھی جو ختم ہو گئی تھی سیونٹی سیون کے بعد دیری دیرے جو ہے لوگ اندولن بھول گئے تھے ان اس اندولن نے اس دیش کے مزدوروں کو کسانوں کو ہی نہیں بیروجگاروں کو دنیا کو آئینہ دکھا دیا کہ اندولن سے چل کر کہیں نہ کہیں جیت حاصل ہو سکتی ہے اندولنوں سے ہی نئے لوگ نکلتے ہیں اندولنوں سے ہی دیش کی راجنیتی پرورتت ہوتی ہے یہ پہلا اندولن ہے جس پر پورے بھارت کے لوگ سامل ہوئے تو جرور اس اندولن سے نئے جو ہے بھارت کی راجنیتی بھی پرورتت ہوگی آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے آپ کی جان کو کس سے خطرہ ہے آپ کو سرکار سے خطرہ ہے جی بھارت سرکار سے خطرہ ہے جو مجھ پہ گاڑی چڑھا سکتے ہیں تو میری ہتیاں بھی کرا سکتے ہیں آپ نے دھامی سرکار سے کبھی اس بات کی پیروی کی کہ مجھے سرکشہ مولیا کر رہا میری جان کو خطرہ ہے جب گھٹنا کے بعد لوگوں نے لگتار جو ہے مان کی کہ سرکشہ دی جائے اتر پردیش سرکار سے بھی اور اترہ کن سرکار سے بھی لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کہا اس کے بعد بھی آج ٹین مہینے ہونے جا رہے ہیں میں نے ایس ایس پی اتمسی نگر سے وقتیقت مل کر کہا کہ میرا جان کو خطرہ ہے اور مجھے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے لیکن وہ فائلوں میں کاغذ چل رہے ہیں فائلوں میں کاغذ چل رہے ہیں میں ایک بات اور جانا چاہتا ہوں کب کوئی بولی ووڈ ہستی اگر کوئی بیان دے دیتی ہے وہ خبر بن جاتی ہے ہمارے ہم اپنی گریبان میں بھی جھاکتے ہیں میں اس پہلو کو اٹھانا چاہ رہا ہوں تجندر جی کے ساتھ اتنی بڑا حاصلہ ہوا اتنی بڑی درگٹنا ہوئی ہم نے دیکھا کسانوں کو کچل دیا کیا آج تک میڈیا آ کر آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ تجندر جی آپ کو سرکشہ ملی یا نہیں ملی کوئی میڈیا والا آپ سے آ کر پوچھتا ہے تجندر جی آپ کو سرکشہ کیوں نہیں ملی یہ سوال پوچھا جاتا کبھی آپ لوگوں سے آپ پہلے وقتی ہیں جن کے سامنے میں نے اپنی بات کہی اور آپ نے پوچھا ہے اور میں نے ٹویٹ کیا ہے لگ لگ کئی سو لوگوں نے اسے ری ٹویٹ بھی کیا ہے اور دیکھا ہے اور میں نے اس میں جو ہے ٹیٹ کیا ہے تمام بڑے چینلوں کو اور لوگوں کو زانکار اس کے بعد بھی کہیں ایسا میڈیا کے اندر ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ نے بات کہی ہے کہ اگر والی ووڈ کی یا کہیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی ہٹنا ہو تو اسے جو ہے اگر مچھر بھی کاٹ جائے تو اس کو بھی ایک سمچار بنتا ہے کنگرہ کا چھجہ بھی ٹوڑیا ہے تو خبر بن جاتی ہے خبر بنتا ہے لیکن یہ دیش کے اندر میں ہم لوگوں کی لڑائی اوڑ لڑنے والے لوگ ہیں کسان اندولن میرا ویکٹی کا اندولن نہیں تھا لوگوں کے لئے تھا اور جن ہٹ میں لوگ جو لڑ رہے ہیں ان کی سرکشہ کا نیتک کرتا جو ہے دیش کی سرکار کا بنتا ہے جو لوگ ہٹ میں لوگ ہیں ان کی سرکشہ کیسے ہو اور ویکٹی کی سرکشہ کا جو ہے ہم لوگ ایک سیتو کا کام بھی کرتے اور ہماری ذمہ داری ہے جن کی کلم گلام ہے وہ یہ سوال نہیں کرتے میں جانتا ہوں ان کے اندر ہمت اس لئے نہیں ہے کیونکہ ان کی کلم گلام بیٹھی ہوئی ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ ہمارے اس منج کے مادیم سے آپ اپیل کریں سرکار سے کہ مجھے میری کو سرکشہ مہیا کروائیں اگر میرے اوپر کوئی حملہ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا بلکل میں آپ کے چینل کے مادیم سے دیش کی سرکار کو دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا تھا ساجش کے تحت ہوا تھا تین طریقوں میں اوپر ایشور کی کرپس میں بچ گیا لیکن آج بھی میری جان کو خطرہ ہے میں نے اس دن ہاؤسپیٹل میں بھی کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے لیکن سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بھی تین مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی مجھے جو ہے سرکشہ نہیں دی گئی ہے اور میری جان کو پوری طرح سے خطرہ ہے اگر میری جان جاتی تو اس کے جمہدار اس دیش پردیش کی سرکار ہوگی اور اس کے لیے میں لگتار کہتا رہوں لیکن سرکار کی اور سے کوئی بھی اس پسٹ مجھے جو ہے کوئی صرف کاردھی کاروائی رہ گئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری موت کے جمہدار میں اس دیش کی سرکار ہوگی یہ زکم شاید لکھیم پور کھری کے ہی ہے میں اپنے سہیوگی سے چاہوں گا ساگر بشت یہ زکم بھلے ہی جو ہیں آج بھر رہے ہوں لیکن یہ زکم کہ گھاؤ تب تک نہیں بھریں گے جب تک نیائے نہیں ہوگا بلکل صاحب یہ زکم کیونکہ آپ کو جو چھوٹ لگی تھی وہ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے سرکشہ مہیا کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ سوال ضرور ہے لیکن پورا دیش آپ کے ساتھ تب بھی کھڑا تھا کسانوں کے ساتھ اور آج بھی کھڑا ہے بلکل تلک جی ہم دیش کے لیے ہمیں اگر اپنے جان کے آہوتی بھی دینی پڑی تو ہماری وہ کم ہے دیش بڑا ہے دیش بچنا چاہیے اگر آج دیش اس کسان اندولن گندر ساتھ سو اٹھارہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو دیش کے لیے امر ہوئے ہیں دیش کی اجادی کے اندر لوگ اگر شہید ہوئے تو دیش کی اجادی کے لیے لوگ شہید ہوئے اگر ہماری بھی جان بھی چلی جائے گی تو میں خوش نصیب ہوں گا کہ کم سے کم میں دیش کے کام آسکا تو آج آپ نے گھاو کی بات کہی گھاو چھوٹے ہیں لیکن جو لوگ چلے گئے جو نوریت چلا گیا آپ کو اپنے ساتھی یاد آتے ہیں بلکل یاد ہیں اور ان کی میرے شانہ بشانہ چلنے والے سات قدم سے قدم ملا کے چلنے والے ساتھی جب میرے سات نہیں ہیں تو آج میں تو اپنے گھر میں ہوں لیکن ان دو بہنوں کا بھائی لپریت نہیں لپریت سے آخری بات چیت ہوئی تھی آپ کی تو کیا بولے تھے وہ میری آخری بات چیت نہیں وہ اندولن کے اندر وہیں تھا بات چیت چل رہے تھے ساتھ ساتھ کھڑے تھے اندولن کے حصہ تھے بھاشن ہو رہے تھے سن رہے تھے لیکن یہ نہیں پاتا تھا کہ آج بچھڑ گیا دوبارہ نہیں ملے گا دو بہنوں کا اکیلا بھائی ہے انصاف انہیں ملنا چاہیے وہ نچھتر سنگھ جو اٹھاون سال فوج کے اندر رہے خالستانی ہیں وہ نچھتر سنگھ الگاپ وادی ہیں یا تنگ وادی کہیں گے جس کا بیٹا سرحد پر لڑ رہا ہو وہ شہید ہوا ہے شکاید ہے ایسے میڈیا سے جو اس طرح کے ناموں سے بکارتا تھا نہیں گودی میڈیا جو لگتار ایکسپوز ہو گیا اس دیش کے سامنے وہ سارے چہرے اوزاگر ہو گئے جتنی بار ساجی شویش اندولن کو بدنام کرنے کی وہی تین طریقی گھٹنا کو چار بجے اور چار طریق جو کہہ رہے تھے کہ کسانوں اپدرویوں نے حملہ کر دیا اور پانچ طریق کو دس سیکنڈ کی انہیں بھی مافی مانگنی چاہیے اگر دیش کے پردھان منتری مافی مانگ سکتے ہیں تو کیا ان میڈیا والوں کوئی مافی نہیں مانگنی چاہیے جو آپ لوگوں کو خالستانی بور رہے تھے میں نہیں مانتا کہ مافی لیک بھی ہیں وہ لوگ وہ دیش کے لیے خطرہ ہیں دیش کا چوسہ ستم ہے اس دیش کا یہ پترکار تھا اور میں دھنیواد ان تمام پترکاروں کو دینا چاہتا ہوں جو اس دور کے اندر بھی جو آگھوشت امرجنسی ہے جہاں ای ڈی سی ڈی اور تمام چیزیں جو ہر ہتھگنڈا اپنایا جا سکتا ہے یہاں تک کہ گاڑیاں چڑھا دی جائیں اس دور کے اندر بھی جو پترکار کا عجیویت ہے جو لوگ بول رہے ہیں نشپک طریقے سے بات کر رہے ہیں دھنیواد اور سلیوٹ ہے ان لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ کیے پینا بھی وہے لوگ بھی اس ہماری طرح جو ہے پورا جو ہے بات رکھ رہے ہیں ست سامنے لارہے ہیں تو ان کو لیے بھی سلیوٹ ہے لیکن جو آج اس دیش کو بیشنے کا اس دیش کو گلام کرنے کے لیے اگر سب سے بڑا کہیں جب اتحاس پڑا جائے گا سو سال بعد تو وہ پترکار بھی یاد کیے جائیں گے جو سچ بول رہے تھے وہ بھی یاد کیے جائیں گے جو میر جعفر کی طرح گدار بھی مجھے بڑا گصہ آتا تھا جب آپ کو خالی ستھانی بولا جاتا تھا آپ لوگوں کو جب خالی ستھانی بولا جاتا تھا تو مجھے تو بہت گصہ آتا تھا آپ کو آتا تھا گصہ تو کیا آئے گا لیکن یہ ساری چیزیں تھیں کہ ہم تو عشور پر بھروسہ تھا ہم نے کہا سچ سامنے آئے گا چھبیس طریق کی گھٹنا ہوئی اٹھائیس طریق کو سچ سامنے آ گیا نہنگوک کے والی گھٹنا ہوئی دو دن بعد ایکسپوز سچ سامنے آ گیا لکھیمپور کی گھٹنا ہوئی دو دن بعد سچ سامنے آیا جب جب اندولن کے عدوران بدنام کرنے کی ساجیش ہوئی کلنکت کرنے کی بات ہوئی تو سچ سامنے آیا کیونکہ اندولن سچ پہ تھا اور دیش کا گریب کسان مزدور کا اندولن تھا نسوارت تھا تو سچ سامنے آیا ہے اور اسی لئے جیت ہوئی ہے جیت ہوئی ہے اور میں اس کارکرم کو یہیں ختم کروں گا اس واقعے کے ساتھ جو ہمارے گروہ ہمیں سکھا گئے چڑیا نالے بار لڑاوا یہ سچ ثابت ہوئی بلکل اور ساتھ ہی آپ کے شیخ رو سواستل آپ کی کامنائے کرتے ہیں دیش شبہ کرمنتے کبھی نہ ڈروں نہ ڈروں اور سجائب لڑوں نشے کر اپنی جیت کروں یہ گروہ گوبن سنگھ نے کہا تھا تو نشے کر ہم نے اپنی جیت کی ہے ہمارا نشانہ ایک تھا یہ لڑائی کسی دھرم کی نہیں تھی یہ لڑائی دیش کے کسان کی کسان کی جاتی نہیں ہے کسان کی جاتی کسانی ہے کسانی دھرم ہے کسانی جاتی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ باڑھنا چاہیں گے دیش کے اندر لیکن دیش نہیں ٹوٹے گا اس اندولن سے دیش میں جو بھائی چارہ تھا وہ ستاپیت ہوا ہے کئی سو سال بعد جو آپ سے بھائی چارہ تھا ہمیں سب سے بڑا اپلبدی ہوئی ہے تو بھائی چارے کی جو آپ سے بھائی چارہ ستاپیت ہوا ہے ساؤت سے ویسٹ اور اس سے نوہر سے وہ جو ہے سب سے بڑی اپلبدی تیزندر جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا تو یہ تھے ہمارے ساتھ تیزندر جی جو لکھیمپور کھری کی ویڈیو جس کا ذکر ہر گھر میں ہوا فکر کسانوں کی ہوئی سوال کھڑے ہوئے کی آخر کار کوئی اتنا نرمم کیسے ہو سکتا ہے جو کچل دے کسانوں کو اس شانتی پون آندولن کو سوال میرا اس میڈیا سے آج بھی ہے جو کنگنا کے چھجے کو لے کر خبر تو دکھاتے ہیں لیکن تیزندر جی کی آواز کبھی اٹھائی کیا کیا ان کسانوں کی آواز اٹھائی جنہیں آج نیائے کی درکار ہے کیا پوچھا ان سے کہ آپ کو سرکشہ کیوں نہیں مہیا ہو رہی کیا پوچھا سرکار سے کہ ان کو سرکشہ مہیا کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے تو آج بھی لکھیمپور کھری کا نیائے باقی ہے نیائے ادھورا ہے نیائے ہوتا ہوا بھی دکھائی دے اور نیائے بھی ہوں فیلحال مجھے اور میرے سیعیوگی آکاش اہوجہ کو دیدی ہے زالت نمسکار جہن جہ بھارت موسیقی